کراچی میں جاری گرمی تین روز مزید رہے گی سمندری ہوائی بھی نہیں چل رہی اور اس پر آپ کو بتائیں گے ہمچ بھی بڑھ چکا ہے جس پر بات کرنے کے لیے ہمارے سب موجود ہیں میڈیکل سپرٹینڈنٹ سیول اسپتار کراچی ڈاکٹر محمد تفیق صاحب ڈاکٹر صاحب باہت دینے کے لیے سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ روزے بھی ہیں شہری کچھ پریشان ہیں کیونکہ گرمی بڑھ چکی ہے سمندری ہوائی بھی نہیں چل رہی ہیٹ ویف کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے تو کیا احتیاطی تعدابیر آپ بتائیں گے بہت شکریہ آپ کا دیکھیں موسم تو گرم ہے اور تیکس فیکش آئیٹ کا ٹیمپریچر فورٹی ٹو ڈگری سینٹی گریٹ ہے اور اس میں ہمارے سندھ کے وزیر اعلیٰ اور ہماری ہیلڈ دپارٹمنٹ اور ہماری پوری ہیلڈ کی ٹیم بھی ہم الیٹ ہیں اور ہاؤسپٹل جتنے بھی یہ ٹرشری کیروں اور سیکنڈری کیروں ہم پوری ہماری ٹیم سے الیٹ ہیں اور ہمیں پورے ایرنجمنٹ کیا ہوا ہے لیکن میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ اس وقت سہیڈ کا ٹیمپریچر فورٹی ٹو ڈگری سینٹی گریٹ ہے اور ہیمیڈیٹی تقریباً اٹھائی سے تیس پرشنٹ ہو رہی ہے اور یہ محض ایک ٹیمپریچر سے یا ہیمیڈیٹی سے یہ ہیٹ سٹوک نہیں ہوتا انسان کی اپنے جسم میں بھی گرمی پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد جو پسینہ آتا ہے اس سے وہ گرمی ایوپریٹ ہو جاتی ہے اور باڈی کا ٹیمپریچر جو 37 دیگری سینٹی گریٹ کو نارمل رکھتی ہے اس وجہ سے ہم لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اپنے جسم میں ایسے کپڑے پینے جو ہلکے رنگ کے ہوں کھلے ہوں ہوادار ہوں تاکہ ان کے جسم میں اگر پسینہ آئے تو وہ ایوپریٹ ہو جائے اور جس سے اسے گرمی بھی جسم سے نکلتی جائے اور باڈی کا ٹیمپریچر اتنا نہ ہو جائے کہ اس کے اپنے نارمل ٹیمپریچر سے بڑھنا شروع ہو جائے کیونکہ اگر بوسم کا ٹیمپریچر بھی زیادہ باڈی کا ٹیمپریچر بھی زیادہ ہو تو وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے لہٰذا ان کو جب اس وقت روزہ ہوتا ہے رمضان کے علاوہ جب افتاری کے بعد اپنے پانی کا استعمال زیادہ کریں چھتری کا استعمال کریں اگر دھوپ میں نکلیں اور کوشش کریں کہ پی کورز میں جیسے گیارہ بجے سے لے کے شام کو چار پانچ بجے تک دھوپ میں نہ نکلیں اگر مجبوراں نکلنا ہے تو چھتری کا استعمال کریں تولیہ کا استعمال کریں گیلہ کپڑا سر اور گردن پر رکھیں بار بار سر کو اور موں کو پانی سے دھویں اگر دن میں موقع ملے تو شاور لے لیں پانی اپنے جسم پر ڈالیں اور اس وجہ سے ان کی جسم کی گرمی جو ہے جو نارمل 37 دیکری سینٹی گریٹ پر مینٹین رہتی ہے اور جوسز کا پانی کا استعمال جتنا زیادہ کریں گی اتنی ان کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی اور افتاری میں میں ان کو یہ ارز کرتا چلوں کہ تلیوی چیزوں کا فرائی چیزوں کا ایسی چیزوں کا جو جسم میں میٹابولزم کے بعد زیادہ گرمی جنریٹ کرتی ہیں